اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی وی اور میں آپ کا حوست سید ہنین واجد ہم موجود ہیں اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی میویشی منڈی کے اندر کراچی میں جہاں ایسو پیس کا خیال رکھا گیا ہے یہ ہے سینیٹائزر جہاں سینیٹائز کیا جاتا ہے سب سے پہلے لوگوں کو میویشی منڈی کے اندر داخل ہونے سے پہلے اور نکلتے ہوئے دوبارہ سینیٹائز کیا جاتا ہے ایسو پیس کا خاص خیال لکھا جا رہا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دفتر موجود ہے جہاں سے انٹری کرانے کے لیے آپ کو پاسس بنوانے پڑتے ہیں بینہ اجازت کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا اور بینہ ایسو پیس کے بھی کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا ایسو پیس کا خاص خیال لکھا جا رہا ہے ایشیا کی سب سے بڑی میویشی منڈی کراچی میں ایسو پیس کے حوالے سے یہاں ایک سکرین منعکت کی گئی ہے اور یہاں سپیکرز بھی کچھ موجود ہیں جہاں اناؤسمنٹ ایسو پیس کے حوالے سے چل رہی ہے تاکہ کوویٹ نائنٹین سے ہم بھرپور لڑ سکے اور اپنی قربانی کے فرائز بھی ادا کر سکے ہم موجود ہیں کراچی میویشی منڈی کے اندر عبداللہ کیٹل فارم پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلام رسول بھائی اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کون کون سی بریڈ ہے سر ہمارے پاس سائیوال کراس مال ہندہ ہے اور سائیوال ایک نمبر مال ہندہ ہے اے دون اصلہ ساڑھے کنوں دیا ہے نو تو اسی انہوں نے خوراک دینے گندم دا آٹا مکی دا آٹا چنیا دی دال سکے ٹکڑے بہت ویل کرنا پہندہ ہے سر پانچ پانچ کلو دودھ مال جانوار پیندہ ہے فارم بچ پانچ پانچ کلو ایک بچھا ڈیلی دودھ پیندہ ہے بہت بہت ویل کرتے بہت منت کرتے ہیں مال نو پال دے لیونا پہندہ ہے اور چالی چالی مان وزن تا ہندہ جانوار دا یہ خوراک نہ دیئیت اتنا وزن نہیں بنا سکتا کوئی چنگی تو آئے ہیں کوئی ٹیکس دیتے آئے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کج نہیں ہویا ادھر پلاٹ ملا ہے ہم کراچی میویشی منڈی میں موجود ہیں کراچی میویشی منڈی میں اور سیون کے لوگ جھولے لال کیٹل فارم میں موجود ہیں آئیے اندر چلتے ہیں موسیقی عمر صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ کیٹل فارم کا نام جھولے لال کس عقیدت کے تحت رکھا ہے آپ نے ہم جھولے لال کے ماننے والے سیمن کے اس لئے ہم اس کا نام رکھا ہے ای بات اچھا تو آپ کے باس کون کون سی نسل کے جانور موجود ہیں اس وقت اچھا تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے آپ کو پالنے میں اس کو تیار کرنے میں اس کا دو لاک رپ ہے ہمارا خرچہ ہے پالنے میں ایک سال پالا ہے آپ نے اس کو ایک سال پالا ہے یہ برہمن نسل کا بچڑا ہے ہم نے اس کو تین سال پالا ہے ہم پر فارم پے اس کا مانگت رہے ہیں پچیس لاک رپ ہے ماشاء اللہ یہ کراس میں ہے اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کا تیرہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تیرہ لاکھ روپے اس کے مانگ رہے ہیں اچھا یہ آپ کے بہترین نسل کے جانور ہیں اسی لئے سب سے پہلے سب سے آگے کی طرف آپ نے اس کو لگایا ہوگا ہے ہاں اسی طرح ہے تیاریاں آپ کی چل رہی ہیں کٹل فارم کی تو کب تک تیار ہو جائے گا آپ کا کٹل فارم ابھی تک تو تھوڑا تھوڑا کام جاری ہے گرمی بہت ہے اس لئے آستہ آستہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں جانوروں کی بھی ابھی ٹریننگ نہیں پوری ہو رہی ٹھکے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اخراک بھی اس کی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم شروع کریں گے تو رمضان صاحب آپ ابھی تک آیا ہے تو کوئی جانور بیچ لیا ہے یا نہیں ابھی تک ابھی تک نہیں بیچا ابھی اسٹائرنگ نہیں کیا کیونکہ جانور بہت ٹھکے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس کا کوئی ریٹ نہیں لگا رہے ہیں اپنے پوزیشن پہ آئیں گے اس کے بعد ہم شروع کریں گے کیا کیا موٹے موٹے ایس او پیس ہیں جو آپ کو بتائیں جو ضروری ہیں آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے باسک لگانا سنی ٹیگر لگانا اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ایک دوسرے کے گلے نہیں ملنا اپنی افاظت خود کرنا کراچی مویشی منڈی کے اندر صرف گائے ہی موجود نہیں ہیں منفرد قسم کی بھیڑ بھی موجود ہے جس کے چار سنگے اور ان کا نام ہے سلطان کراچی مویشی منڈی میں موجود کوئٹا کے مہمان آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام میرا نام آجی مہود ادریس شاوانی ہے میں کوئٹا سے بلونگ کرتا ہوں اور زمیندار کسان اتیاط بلوستان کا ممبر بھی ہوں اور اس ٹیم میں کراچی مویشی منڈی ہم لوگ یہاں سے گزر ہوا تو والد صاحب نے کہا چلے چکر لگاتے ہیں اور جانور وغیرہ بھی دیکھ لیں گے تو یہاں آکے ماشاءاللہ ہمارے ملک کے مختلف کونے کونے سے جانور یہاں دستیاب ہے اور اچھے سے اچھے نسل کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں اور قیمت مختلف ہے کچھ کے ریٹس زیادہ ہیں اور کچھ کے کم ہیں تو یہاں صرف ہم لوگ اور اس کے علاوہ میں نے جو بلوستان میں ایکسپو سینٹر ہوا تھا ایکسپو سینٹر میں جو لائیو سٹوک کے جو ایکسپو سینٹر ہوا تھا اس میں بھی ہمارے جو زمیندار کسیان اتحاد کے چیئرمین ہے آغا لال جان آمدزی صاحب وہ بھی تھے ان کے ساتھ ہمارا ٹیم بھی تھا تو ہم نے وہاں بھی وزٹ کیا بہت وہاں بھی ماشاءاللہ چھے چھے اور مختلف شہروں سے جو ہے جانور آئے تھے اور یہاں کے جو یعنی لائیو سٹوک اور وہاں کا جو لائیو سٹوک ہے اس میں فرق یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سال بارہ مہینے آپ کو گاس وغیرہ اور جو بھی ہیں وہ آپ کو محلوب دستیاب میں وہاں چھے مہینے آپ کو جو جانوروں کے لیے گاس وغیرہ اور دوسرے جو بھی ہیں وہ آپ کو دستیاب ہوں گے اور چھے مہینے جو ہے سردی کے وجہ جو سردی والی علاقے ہیں وہاں جو ہے گاس وغیرہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا تو وہاں سے جو ہے پھر آپ کو جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں جو یعنی رکھتے ہیں ان کو مائیگریٹ کرنا پڑے گا سبی اور اپنے جو ریور کینال وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کو مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ یہاں کا اور وہاں کا یہ توڑا بہت فرق ہے بلوستان اور اس چکے کا گجر کیٹل فارم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امران صاحب جو کہ اونر ہے اس کے اور ان سے پوچھتے کہ ان کے پاس کون کون سے جانور ہیں اور کس رینج کے اندر محسر ہیں میرے پاس بہت سائیوال نسل بھی ہے کراوس بھی ہے نکرے بھی ہیں اور ہیوی مال کھڑا ہے آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے یہ جوڑی چالیس لاکھ یہ بھی ریٹ کرنے جو اچھا چالیس لاکھ کے جانور ہیں ان کے اوپر مہانہ خرچہ کیا آجاتا ہے ایک جانور کے اوپر آپ کا بیس سے پچیس ہزار روپے بیس سے پچیس ہزار روپے ایک جانور پر آجاتا ہے اور کتنے سال تک آپ اس کو ایک جانور کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں کوئی دو سال پلتے ہیں کوئی ایک سال پلتے ہیں بس سر آئے میں منڈی میں جانو لینے کوئی جو مناسب ریٹ میں مل گیا ہوئے تو لے لیں گے تو ابھی تک آپ کو کیا لگا ہے کہ منڈی بہت زیادہ چھڑی ہوئی ہے یا منڈی بہت زیادہ نیچے ہے نہیں سر ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے ہم دھوم دے اللہ اگر کوئی اچھا کوئی جو ریٹ میں مناسب مل گیا ہمیں تقیبراً دو گھنٹ ہو گئے لیکن ریٹ کو زیادہ زیادہ ہیں اچھا اس بار کرونا کی وجہ سے بھی زیادہ ریٹ ہیں یا پھر آپ کو اکثر جس طرح کے ریٹ ہوتے ہیں شروع کی منڈی میں اس طرح کے ریٹ ہیں سر یہ کہ کرونا کی وجہ سے بھی ہیں اور ابھی مال اس وقت مکمل آیا نہیں ہے چاہید اس کی وجہ سے چاہید ریٹ رادہ دے رہے ہوں ہر ایک ریٹ کو ہمارے ان سے بن نہیں پا رہے ابھی ہمارے کو ایک ریٹ دو گھنٹے ہونے والے اس مارکٹ میں کہ ایک سامنے ایک جانو اور کھڑا ہم نے ان کو مناسب بتایا ریٹ ہیں یہ دو پیس پر آگئے ہیں لیکن بات نہیں بند رہی ہماری اور ان کی تاثرات یہ ہیں لوگوں کے کوویٹ کی وجہ سے کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے کچھ زیادہ ریٹ ہائی ہے جس کی وجہ سے معاملات بن نہیں پا رہے ہیں خریداری ہو نہیں پا رہی ہے اور جانور بھی کم مؤسر ہیں ابھی تک اتنا جانور آیا نہیں ہے جتنا بار نزبت پچھلے سالوں میں آ جاتا ہے اب تک ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر ہم موجود ہیں جہاں صرف گائیں بنفرد بکرو کی نسلیں موجود ہیں ارشد صاحب کیا آپ لینے آئے ہیں آپ گائیں یا بکرے بکرے لینے آئے ہیں مگر ریٹ بکرے کو بہت ہائی ہے نا اچھا کس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہائی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے یا پھر ہر سال کی طرح جس طرح شروع میں ہوتے ہیں زیادہ ریٹ اس طرح بلکل یہی بات ہے کہ شروع میں جس طرح سے زیادہ ریٹ ہوتے ہیں اس طرح زیادہ ریٹ ہیں بھی کیونکہ ابھی تک کوئی سودہ بن نہیں پا رہا جس کو دیکھو وہ زیادہ سے زیادہ مانگ رہے ہیں ساٹھ ہزار ایک بکرے کے پینسٹ ہزار ایک بکرے کے مانگ رہے ہیں اور سامنے آئلے کی گنجائش ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس طریقے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے اینڈ میں جا کے بکروں کے ریٹ اور گائیں کے ریٹ کم ہو جائیں گے یا پھر اور زیادہ بڑھ جائیں گے کچھ کہا نہیں سکتے کہ بڑھیں یا کم ہوں یہ تو آگی جا کے پتہ چلے گا حالات کے اوپر کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے بھرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی بکرہ منٹی میں آئے میں بکرے خریدنے کے لیے خوربانی کے لیے تو کوئی مناسب ریٹ میں آپ کو بکرہ محصر ہوا ہے سر یہ تو مناسب ریٹ کیا یہ تو ماشاءاللہ سے اس ٹیم پر جو کروڑوں کا حساب چل رہا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جیسے کروڑا تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو ایسے یہ بکرے والے جو ہے نا خوربانی والوں کو تنگ کر چونکہ جتنے کا محال نہیں ہے ابھی چلے اگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ کلو کے بارہ سو پندرہ سو دو ہزار روپے کلو کے حساب سے بیچیں تو یہ پچاس ہزار روپے کا مال لہی ہے لیکن یہ لاکھ روپے بکرے کے مانگ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے تو کہ بھائی یہاں کوئی پیڑوں میں تو پیسے نہیں لگتے یا کرانشی کے لوگ جو کوئی ڈاکہ تو نہیں ہی مارتے گئیں جو یہ اتنی پیڑی کو چھڑایا ہے ان کا اپنا مال ہے سابری صاحب کے ساتھ موجود ہیں ہم جب سابری کے بھائی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح قسم کے ریٹ مل رہے ہیں بھائی ابھی تک تو منڈی میں آئے ہیں تو ہم لوگ بالکل ہائے فائی ریٹ مل رہے ہیں ابھی تک تو ابھی کچھ ایسا مناسب ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ کسی نے کوئی مناسب قیمت ہمیں بتائی ہو تو ہمیں مناسب ریٹ میں بکرے مل جائیں ابھی تک بہت ہائے فائے کوئی لاک ایک بگرے کے لاک دو بگرے کے دو لاک مقصد انہوں نے جو ہے کانٹینیٹی اس طرح سے کیا اگر دو بگرے تو دو لاک اور تین بگرے تو تین لاک اس طرح سے ریٹ یہ لوگ منڈی میں بڑی اس ٹیم پر بڑی مہنگائی ہوئی ہیں مالک جو جس کو جتنی توفیق دے قربانی کے لئے میں تو یہ جانتا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو جتنی حمد دے کسی کی رینج ہوتی ہے کوئی لاکھوں میں کرتا ہے کوئی کروڑوں میں کرتا ہے قربانی مگر یہ کہ مالک کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے لگا کر ہمیں کہ جتنی ہماری رینج ہوگی ہم اسی حساب سے قربانی کریں گے بائز جون سے یہاں پر مویشی منڈی ایک ہزار سے زائد رغبے پر یہاں لگائی گئی ہے اور یہاں پر انشاءاللہ پچھلی بار کی طرح پچھلی بار چھے لاکھ تھے اس دفعہ ہمارے کو توقع سات لاکھ سے زائد قربانی کے جانور یہاں لائے جائیں گے کرونا اسو پیس کے تحت پوری دنیا میں جس طرح اس کی احتیاط برتی جا رہی ہیں یہاں بھی ہم نے شہریوں سے اپیل کیے روزانہ کی بنیاد پر یہ جو آپ کو سماعت کانوں میں آ رہی ہوگی ایک آواز کی یہ وہ اسو پیس کے لیے ہدایات کے لیے روزانہ ہر پانچ پندرہ منٹ دس منٹ کے بعد اعلانات کیے جاتے ہیں ان کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسو پیس پر عمل کریں یہاں آنے والا ہر بیوپاری اور ہر شہری اسے اسو پیس پر عمل درامت کرنا لازمی ہوگا یہاں چھوٹے بچوں اور بزرگوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے چور راستوں سے اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہم جرمانے کرتے ہیں اسے باہر کر دیتے ہیں اور کسی شخص کو بھی بغیر مارکس کے مویشی منڈی میں داخل نہیں ہونے دیا جارہا ہمارے انٹری گیٹس ہیں وہاں پر سینیٹائزر گیٹس نفس کیے گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جراز سیم کا شسپریہ بھی کیا جاتا ہے آپ آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آپ کو پہلے سینیٹائز کیا گیا ہوگا پھر آپ کو اسپریہ کر کے ہاتھ پھر اندر آنے دیا گیا ہوگا تو اسی طرح تمام ایسو پیس پر فالو کرایا جا رہا ہے اور میری شہریوں سے بھی اپیلے کہ خدارہ خدارہ وہ بزرگوں اور بچوں کو لانے کی زہمت نہ کیا کریں اپنا قربانی کا جانور پسند کریں اور اسے لے کر جائیں ہم نے دکھائی آپ کو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بی ٹی وی پر یہاں پارکنگ کا نظام سیکیورٹی کا نظام اور ایسو پیس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے یہاں منڈی تیار ہے آپ کی منتظر ہے آپ آئیں اپنے جانور لے کر جائیں لیکن ایسو پیس کا ضرور خیال رکھیں یہاں اجازت دیجئے اپنے ہوت سید انین واجد کو اسلام لیکم